اہلِ ایمان کا وصف کیا ہے اہلِ ایمان لرزہ برندام رہتے ہیں اہلِ ایمان کی ایک بڑی خوبی ہے وہ رب کے عذاب سے کبھی بھی معمون بے خوف نہیں ہوتے کبھی غافل نہیں رہتے اس لئے آپ دیکھیں گے سورہ معارج کا ایت نمبر 27 جہاں اللہ نے مومنین کا وصف بیان کیا یہ کونسا وصف ہے والذینہم من عذاب ربہم مشفقون مومن وہ ہے جو اپنے رب کے عذاب سے بہت زیادہ کامتے ہیں بہت زیادہ متزلزل رہتے ہیں لرزہ برندام رہتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب کو اپنے رب کے عذاب کو ہلکا معمولی تصور نہیں کرتے کامتے رہتے ہیں اسی لئے اس موقع پر وہ حدیث یاد آئی جو جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے 3175 نمبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جب اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ کے سامنے پڑھیں سورة المومنون کے آت نمبر سکشتی وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَا أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیکیاں بہات کرتے ہیں لیکن نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرتے بھی ہیں کہ نیکیاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ کے بندوں ایک چیز ہمیشہ ذہن نشی رکھنا نیکی کرنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے اگر اس کی طرف سے سعادت یا توفیق نصیب نہ ہو ہم اور آپ نیکی نہیں کر سکتے لیکن نیکی کرنے سے بھی برتر بلندتر بہتر اور عظیمتر اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ وہ نیکی اللہ کے یہاں شرف قبولیت سے مشرف ہو جائے ہماری نیکیاں ہمارے اعمال صالحہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائیں اگر مقبول نہیں ہوئے تو پھر نیکی کرنے کا کوئی فائدہ اسی لئے اہل ایمان کبھی بھی اپنی نیکی کو کافی نہیں سمجھتے اپنی نیکی کو زیادہ نہیں سمجھتے اپنے اعمال کو اپنی نجات کے لئے کافی نہیں سمجھتے نیکیاں کرتے جاتے ہیں اور ان کے سینوں میں جو ایمان ہیں وہ ایمان اللہ کی خشیت والا ہے اللہ سے خوف اور ڈر پر آمادہ کرنے والا ہے وہ انہیں ان کی نیکیوں کے بعد نیکیوں کی قبولیت کا ڈر پیدا کرتا ہے اسی وجہ سے اہل ایمان جو نیکی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں پھر دوسری نیکی کی طرف لپکتے ہیں سبقت کرتے ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی حضرت عائشہ کے سامنے کے کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا کیا یہ لوگ اہا اولئے الذین یشربون الخمر ویسرقون ویزنون کیا یہ زنا کرنے والے ہیں یہ چوری کرنے والے ہیں یا یہ شرابی ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں رسول اللہ نے کہا ہا اولئے الذین یسرمون ویسلون ویتصدقون یہی تو ہے اصلی روزے دار یہی تو ہے اصلی نمازی یہی تو ہیں اصلی صدقہ اور خیرات کرنے والے جو بڑے بڑے اعمال انجام بھی دیتے ہیں لیکن اللہ کی توفیق اور سعادت ان کو ایسی نصیب ہوئی ہے کہ ان اعمال کو اپنی کامیابی کے لیے کافی نہیں سمجھتے وہ اللہ سے اور زیادہ ڈرتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئے کا یسرعون فی الخیرات وہم لہا سابقون جو لوگ نیکیاں کر کے اور نیکیاں کرتے ہیں کہ اللہ قبول کرے یا نہ کرے اسی لیے نیکیاں کرتے جاؤ وہی لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں وہی لوگ نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں اور وہی لوگ جنت میں پہل یا سبقت کے ساتھ جانے والے ہیں